السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سے ہم کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں فیزکس ایف ایسی کا اور اس میں ہم فرسٹر کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جس جس بورڈ سے ٹاپکس ریلیٹڈ ہیں اس میں ہمارے پاس فیڈرل بورڈ ہے پنجاب بورڈ کے پی کے بورڈ ہے اس میں مردان بورڈ آتا ہے اور سن بورڈ ہے اچھے یہاں پر جو ہم سٹڈی کریں گے وہ ہمارے پاس ہم ٹاپک وائز ہم سٹڈی سٹارٹ کریں گے پھر ہم اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز کریں گے پھر کنسپچول کوئشنز اور لاسٹ میں ہم کریں گے نومیریکلز سو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے اور سالف کریں گے سو فیزکس فرسٹر میں ہمارے پاس جو جو کانٹینٹس ہیں جو ہمارے پاس چیپٹرز ہم سٹڈی کریں گے اس میں فرسٹ پر ہے میرمنٹس سیکنڈ ہے ویکٹر این ایکولیریبیم تھرڈ ہمارے پاس ہے موشن این فورسز فورت ہے ورک این اینرڈی فائف ہے روٹیشنل این سرکولر موشن سکس ہے فلیوڈ ڈائنیمکس سین ایٹ ہے ویوز نائن ہے فیزیکل آپٹکس این ٹین ہے تھرمو ڈائنیمکس تو ہمارے پاس سو سب سے پہلے ہمارے پاس جو یہاں پر چیپٹر ہے وہ ہے میرمنٹس تو اس کی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے لرننگ آوٹلائن دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فیزیکس اینڈ اٹس کوپ سسٹم انٹرنیشنل سائنٹیفک نوٹیشن رائٹنگ یونٹ سیمبلز اینڈ نیمز ایڈرز این انسرٹینٹیز سائنٹیفک فگرز پریسیزن اینڈ ایکیوریسی ڈائمنشنز اوف فیزیکل کوانٹیٹیز تو یہ تقریبا ہمارے پاس نائن ٹاپکس بنتے ہیں چیپٹر نمبر ون کے اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اسی کے نومیریکلز ہی ہم کریں گے ان سے ریلیٹیڈ جو بھی ایم سی کیوز آئیں گے جو بھی کنسیپچول کرشن آئیں گے وہ سب کے سب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے سو ہمارے پاس جو سب سے پہلا ٹاپک ہے 1.1 فیزیکس اینڈ اٹس کوپ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیزیکس کی ڈیفینیشن سے تو اگر سیمپلی میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ہمارے پاس دو امپورٹن چیزیں ہم اس میں فیزیکس میں سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ میٹر ہمارے پاس کیا چیز ہے اس کی پروپٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں انرجیز کے بارے میں اب اگر میں میٹر کی بات کروں تو میٹر ہمارے پاس اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں جس کا وزن ہوتا ہے اور اس کا والیوم ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹر تو ان کی سٹڈی جب ہم سائنٹیفک سٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فیزیکس اسی طرح ہم انرجی کے بارے میں بھی سٹڈی کریں گے انرجی ہمارے پاس مختلف قسم کی ہوتی کائنیٹیک انرجی پوٹنشل انرجی مختلف قسم کی انرجیز ہیں ان کا ریلیشن شپ ہم پڑھیں گے اور یہاں پر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جب میٹر انرجی میں کنورٹ ہوتا اور انرجی میٹر میں کنورٹ ہوتا تو جو جو چینجز آتی ہیں بیچ ہم اس کی ڈیٹیل سے سٹڈی کرتے ہیں تو اس سٹڈی کو ہم کہتے ہیں فیزکس بات کر لیتے ہیں ہم سکوپ اینڈ ایمپورٹنس کی تو ہمارے پاس ڈیلی لائف میں فیزکس کی ایمپورٹنس بہت زیادہ ہے زیادہ ترجعوں پر ہمارے پاس فیزکس اپلائی ہو رہی ہے فور ایمپل ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں آٹوموبیل سے تو ہمارے پاس جتنی بھی آٹوموبیلز گانیاں وغیرہ ہے ٹرک وغیرہ ہیں یہ ہمارے پاس فیزکس کے ہی رولز کو اپلائی کر کے چلتی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس لاف فرما ڈائنیمکس ہے ہیٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کو اپلائی کر کے ہمارے پاس گانیاں چلتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس ایکشن انڈ ریاکشن ہمارے پاس یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے کافی چیزیں یہاں پر فیزکس کی اپلائی ہوتی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں نیوکلئر انرجی کی تو نیوکلئر انرجی جو ہمارے پاس لارڈ سکیل پر یوز ہوتی ہے اور یہ ہمیں پروڈیوز کر کے دیتی ہے پاور یا الیکٹریکل انرجی ہمیں دے رہی ہے یہ بھی ہمارے پاس فیزکس کے ہی رولز کو اپلائی کر رہی ہے لیزر ہمارے پاس جو ہوتی ہے اس سے ہم میڈیکل پرپرسس کے لئے بھی ہم یوز کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس سونار وغیرہ جتنی بھی چیزیں ساری ہم یوز ہوتی ہیں ہمارے پاس فیزکس کے رول کے مطابق اور لاسٹ میں ہمارے پاس جتنی بھی الیکٹریکل ڈیوائسز ہیں جتنے بھی ہوم اپلائینسز ہیں وہ سارے کے سارے فیزکس کے رول کو اپلائی کر کے کام کرتے ہیں سو اگر ہم سکوپ کو دیکھتے ہیں فیزکس کا تو ہمارے پاس فیزکس کا بہت ہی وسیع سکوپ ہے اس کی رینج ہمارے پاس سٹارٹ ہوتی ہے سب اٹامیک پارٹیکل سے سب اٹامیک پارٹیکلز ہمارے پاس وہ پارٹیکلز ہیں جس کو ہم مائکروسکوپ وغیرہ سے دیکھ سکتے ہیں الیکٹرون مائکروسکوپ سے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون اور آگے اگر ہم جائیں میزون بوزون کافی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی سمال چیزوں سے لے کے انتہائی بڑی چیزیں ہیوج ہیونلی بارڈیز لائک سٹارز گیلیکسیز اور سنز وغیرہ ٹائپ کی چیزوں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس فیزکس کا سکوپ سٹارڈ ہوتا ہے ٹین ریس ٹو پاور مائنس ٹوینٹی میٹر سے لے کے ٹین ریس ٹو پاور پلس تھرٹی میٹر تک مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اتنا بڑا میکنیچوڈ ہے اس کے بیچے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں فیزکس کی فیزکس کی ہی مدد سے ہم موشن آف مون فائنڈ کر سکتے ہیں اسی طرح موشن آف ارث فائنڈ کر سکتے ہیں موشن آف سن فائنڈ کر سکتے ہیں موشن آف گیلیکسیز بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر اگر آپ ایک چارٹ دیکھیں جو رائٹ ان سائیڈ پر ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے ایڈیا آف فیزکس کا مینز ڈیٹ اہم فیزکس میں کیا کیا پڑ سکتے ہیں تو اس میں ہم پڑ سکتے ہیں میکنیکس کے بارے میں میکنیکس ہمارے پاس موشن کی سٹڈی ہوگی ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنیمکس کے بارے میں پڑ سکتے ہیں الیکٹرومیگنیٹیزم کے بارے میں آپٹیکس سٹڈی آف لائٹ ساؤنڈ کے بارے میں پڑ سکتے ہیں ہائیڈرو ڈائنیمکس ہائیڈرو ڈائنیمکس مینز واتر ان موشن ہم جب پڑتے ہیں سپیشل ریلیٹیویٹی کے بارے پڑ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس موڈرن فیزکس میگا کوانٹم میکنیکس پڑ سکتے ہیں یہ آپ یونیورسٹی لیول پر پڑ ہوگے اٹامیک فیزکس پڑ سکتے ہیں سب اٹامیک پارٹیکلز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں مائلیکویلور فیزکس نیوکلر فیزکس سولیڈ سٹیٹ فیزکس امپورٹنٹ ہے پارٹیکل فیزکس آپ یونیورسٹی میں ایٹ سمسٹر میں پڑ ہوگے سپر کنڈکٹیویٹی آپ پڑتے ہیں سپر فلیو ڈیٹی پڑتے ہیں پلازمہ فیزکس پڑتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس مینگنیٹو ہائیڈرو ڈائنیمکس ایک نیو فیلڈ آئی اس کو ہم پڑتے ہیں اور سپیس فیزکس ہم پڑتے ہیں جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تو ہم یہاں پر 1.1 جو ٹاپک ہے ہمارے پاس فیزکس اینڈ اٹس سکوپ یہاں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 1.2 ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کی ساری ڈیٹیل پڑھیں گے سو اگر اوارال ہم بات کریں آج کے ٹاپک کی تو آج کا ٹاپک کافی سمپل تھا اور بیسک ٹاپک تھا سو اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں جو بھی کوئیشن آتا ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ میں لازمی مینشن کریں انشاءاللہ میں آپ کے کوئیشن کا آنسر لازمی دوں گا